اور یہ تو آلہ حضرت کا مقام ہے چلتے چلتے میں آپ کو سمجھا دوں کی آلہ حضرت کے شجرے کا کیا مقام آلہ حضرت کے سنسلے کا کیا مقام ہے آلہ حضرت امام احمد رضا کے حالات پر سب سے پہلی اور مستند لکھی جانے والی کتاب کا نام ہے حیاتِ آلہ حضرت جس کو آلہ حضرت کے خلیفہ اللامہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ نے تحتیب دیا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مراد آباد کے رہنے والے منشی لطافت حسین مراد آبادی تھی ان کی ایک غیر مقلد سے بحث ہو گئی بہت دیر تک دلال و براہین کی روشنی میں سمجھاتے رہے لیکن وہ غیر مقلد ماننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ بیر اور گدہے کو سمجھانا آسان ہے غیر مقلد کو سمجھانا بہت مشکل ہے سمجھاتے رہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو حضرت منشی لطافت حسین مراد آبادی نے کہا کہ یا تو میں سمجھانا نہیں پا رہا ہوں یا تم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو اگر ایسا ہے کہ میں سمجھانا نہیں پا رہا ہوں تو چلو برینی شریف آلہ حضرت کی خدمت میں تمہارے سارے سوالات وہاں پیش کیے جائیں گے اور امام احمد رضا کتاب سنت کے روشنی میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیں گے اس غیر مقلد نے کہا کہ مجھے برینی شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آلہ حضرت کے پاس نہیں جاؤں گا مولوی احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں گا اور آلہ حضرت کی شان میں اتنے سخت گستاقیہ کی لیکن جب وہ غیر مقلد رات کو سوتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ اسے ایک مقام پر جانا ہے اور بیچ میں دریا حائل ہے دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں ہے کشتی کی تلاش میں وہ پریشان ہے کچھ دیر کے بعد دو آدمی کشتی لے کر آئے دریا پار کرنے لگے اس غیر مقلد نے کہا مجھے بھی کشتی میں بٹھا لو مجھے بھی اس پار جانا ہے لیکن ان دونوں نے کہا کہ ہم تجھے اپنی کشتی پر سوار نہیں کریں گے اس لیے کہ تو نجیس اور ناپاک ہے جب صبح ہوتی ہے آنکھ کھلتی ہے غیر مقلد سوچتا ہے کہ کیوں مجھ کو نجیس اور ناپاک کہا میں تو توہید کا علم بردار ہوں اتنا بھلا مواہد ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں مانتا آخر کیوں مجھ کو نجیس اور ناپاک کہا ایک ہتہ گزر جاتا ہے ایک دن پھر رات کو سوتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ ایک شہر ہے دلن کی طرح اس کو سجا دیا گیا ہے اس شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عظیم الشان گیٹ ہے اور اس گیٹ پر دو دربان کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے ایک اکر کے مسلمان اس گیٹ کے پاس جا رہے ہیں دربان ان سے کچھ مانگتے ہیں دیکھتے ہیں اور اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں یہ غیر مقلد بھی لائن میں کھڑا ہو گیا جب گیٹ کے پاس پہنچا تو دربان نے پوچھا کہ کیا تم چٹھی لے کر آئے ہو تو غیر مقلد کہتا کیسی چٹھی میں تو کوئی چٹھی لے کر نہیں آیا ہوں دربان کہتا ہے جو چٹھی لے کر نہیں آیا ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے غیر مقلد نے کہا اندر کیا ہے کہ لوگ جانے کے لیے بے چینوں پہ قرار ہیں تو دربانوں نے کہا اندر رسول پاک کا دربار لگا ہوا ہے لوگ سرکار کے دربار میں حاضری دینے کے لیے لمبی لائن لگا ہیں غیر مقلد نے کہا مجھے بھی اندر جانے دو میں بھی جانا چاہتا ہوں دربانوں نے کہا کہ جس کے پاس چٹھی نہیں ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے غیر مقلد بزید ہوا کہ نہیں میں تو اندر جاؤں گا دربانوں نے کہا تم ٹھائرو ہم رسول پاک سے تمہارے بارے میں پوچھنے دربان اندر گیا سرکار سے پوچھا سرکار نے فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ وہ نجیس اور ناپاک ہے دربان نے کہا سرکار فرما رہے ہیں تو نجیس اور ناپاک ہے تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے غیر مقلد کہتا ہے عجیب اتفاق ہے میں کیسے نجیس اور ناپاک ہوں میں کہاں سے پاک اور صاف ہو جاؤں کہاں سے چٹھی لے کر آؤ مجھے تو کس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دربان نے کہا گھبراؤ نہیں ہم رسول پاک سے پوچھ لیتے ہیں پھر دربان اندر گیا سرکار سے پوچھا سرکار نے فرمایا اسے کہہ دو برلی میں مولانا حمد رضا کے پاس چلا جائے وہاں پاک اور صاف ہو جائے ان سے چٹھی لے کر آئے تب میری بارگاہ میں حاضری ہوگی اس کی آنکھ کھلتی ہے زارو کتار رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے اس کے دل نے کہا یہ مہ حضرت فاق نہیں ہو سکتا کشتی والوں نے کہا کہ نجیس اور ناپاک ہے رسول پاک فرما رہے ہیں نجیس اور ناپاک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عقیدے پر میں قائم ہیں وہ عقیدہ ہی نجیس اور ناپاک ہے فورن پیلی بیٹ ریلوی اسٹیشن پہنچا ٹکٹ کٹایا برلی شریف پہنچا اور برلی میں امام احمد رضا کے مکان پر پہنچا آلہ حضرت گویا اسی کا انتظار کر رہے ہیں آلہ حضرت اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ غیر مقلد مولوی آلہ حضرت کی بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور امام احمد رضا کے قدموں پر سر لکھ کر غیر مقلدیت سے پائب ہو جاتا ہے امام احمد رضا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مرید بن جاتا ہے جب آلہ حضرت نے توبہ کروا لیا اسے مرید بنا دیا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک شجرہ نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے فرماتے لے جاؤ یہی جیتھی ہے اب رسول پاک کے دربار میں حاضری ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں رسول پاک بھیج رہے ہیں اور یہاں امام احمد رضا انتظار کر رہے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی امام احمد رضا کے شجرے کو مہد تاگت کا تکناہ نہ سمجھو یہ سلزلہ رجریہ کا شجرہ یہ تاگت کا تکناہ نہیں ہے جنت کا پرولا ہے نجات کا سامان ہے اس لیے امام احمد رضا کے سلسلے کو حقیر نہ سمجھو امام احمد رضا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں آل رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں اور جب امام احمد رضا مقبول ہے تو ان کا سلسلہ بھی مقبول ہے اور ان کا شجرہ بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول